موسیقی السلام علیکم اور مرحبا باہر یوٹیوب چینل یہاں خلیق مرزا اور آپ مرحبا خلیق مرزا افیشل آج کے اس ٹاپک میں ہمارے پاس لیکچے نمبر فور جس کو ہم لے کر چل رہے تھے جس میں ہم نے لاس ویڈیو میں سیکھا تھا کہ کس طریقے سے ہم یوزر سے ڈیٹا لے سکتے ہیں اور اس کو استعمال کر سکتے ہیں لیکچے نمبر فور میں ہمارے پاس نیکس ٹاپک ہے وہ ہے جی ایکسپریشنز تو یاد رکھئے گا کہ ایکسپریشنز میں سے ہی بیسیکلی آپ کو اسائنمنٹ یا جی ڈی بی لازمی آتا ہے مجھے بہت ٹائم ہو گیا ہے بہت سمیسٹر بلکہ ہو چکی ہیں جو دیکھتے ہوئے کہ بچوں کو یہ ایکسپریشنز وہ لازمی دیتے ہوتے ہیں تو اس کو آج ہم انڈرسٹینڈ کریں گے کہ ایکسپریشنز کس طریقے سے سالو کیے جاتے ہیں بنای جاتے ہیں لیکن اگر ایکسپریشنز آپ کو سمجھنے ہیں تو اس کے لئے آپ کو پریسیڈنس آف اپریٹرز جو کہ ہم نے لاسٹ ویڈیو میں ٹاپک ڈسکس کیا تھا اس کو گو تھو کرنا ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ کون سی والی چیز کو زیادہ پریورٹی ملتی ہے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر کہتے ہیں کہ فرص کریں ہمیں ایک کوارڈرائٹک ایکویشن دی گئی ہے جس میں اے ایکس سکویر پلس بی ایکس پلس سی یہ ایکویشن ہے کہتے ہیں کہ اس کو اس ایکسپریشنز کے ساتھ آپ نے ہمیں اس فارم میں لے کر آنے تو یاد رکھئے گا کہ جو چیز ملٹیپلائے ہو رہی ہے آپس میں اس کو ہم نے آپس میں ملٹیپلائے کروا دینا ہے جیسے ایکس یہاں پر ٹو ٹائمز ہو رہا ہے تو ہم نے یہاں پر بھی اس کو ٹو ٹائمز ملٹیپلائے کروا دیا اور یہ جو بیچ میں سیمبلز لگ رہے ہیں ملٹیپلائے کے پلس کے بیسیکلی یہ ہے فارم جس میں ہم نے اس کو کنورٹ کرنا ہوتا ہے تو اب ہم نے اس ایکویشن کو سیمپل ایکسپریشنز میں کنورٹ کر دیا جو چیزیں ملٹیپلائے ہوتی تھی ہم نے ان کو آپس میں ملٹیپلائے کر دیا جو پلس ہو رہی تھی ان کو ہم نے آپس میں پلس کر دیا لیکن یہ کافی نہیں ہے یہ تو تھا پہلا سٹیپ اب اس میں ہم نے پریورٹیز کو بڑھانا ہے کہ کون سی چیز پہلے حل ہونی چاہیے اور کون سی چیز بعد میں حل ہونی چاہیے اگر آپ کو یاد ہو تو سب سے پہلی چیز ہے بریکٹ جس کو ہم پرینٹیسز کے نام سے جانتے ہیں اور اپنے پریسیڈنس آف اپریٹرز میں یہ سب سے پہلے لکھا ہی ہے ہوای ٹیبل میں کہ پرینٹیسز نہیں سب سے پہلے جو ہے وہ سالو ہونا ہے اس کے بعد ملٹیپلائے نے ہونا ہے پھر ڈیوائیڈ اینڈ موڈیلس نہیں ہونا ہے آخر پر پلس یا مائنس ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی تو اب اسی کوئیشن کو ذرا سامنے رکھیں اور یہاں پہ ذرا نظر دوڑائیں یہاں پہ انہوں نے کیا کیا ہے کہ چونکہ ایک سکوئر ہے اس کو انہوں نے ایک بریکٹ میں بند کر دیا تاکہ یہ سب سے پہلے یہ اندر سے سالو ہو اس کے بعد وہ اے کے ساتھ ملٹیپلائے ہو اب یہ جو پلس دو پلس ہیں اس کے درمیان میں بی ایکس ہے اس کو بھی انہوں نے جو ہے بریکٹ میں بند کر دیا تاکہ یہ سب سے پہلے حل لوں اب اس سائیڈ پر یعنی پہلے والے پلس سے لیفٹ سائیڈ بھی جو ویلیو ہے اس میں سے ایک سکوئر نے پہلے ہونا ہے سالو اینڈ دین یہ سینٹر والے بی ایکس نے سب سے پہلے سالو ہونا ہے اس کے بعد باقی چیزیں تو بیسیکل یہ ایکسپریشنز میں ہم لوگ پریورٹیز کو بتاتے ہیں کہ پھر کون سے چیز پہلے ہوگی پھر اس کے بعد کون سے ہوگی پھر اس کے بعد کون سے ہوگی تو یہ بیسیکل اس کا مین کونسپٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس کو بہت زیادہ بہت ہی زیادہ دھیان سے رکھئے گا ذہن میں تاکہ آپ کو یہ پرابلم نہ آئے ایک اور ایزمپل دیکھتے ہیں پھر انشاءاللہ ہم نیکسٹر جو اس کا ٹاپک ہے اس پر موو کر جاتے ہیں کیونکہ وہ اس سے زیادہ ٹف ہے اس میں یہ ہے جی کہ ہمیں یہ ایکویشن دی گئی ہے کہ اے ایکس پلس بی وائے سی زی سکوئر اب اس میں اے ایکس ہیں آپ اس میں ملٹیپلائے ہو رہے ہیں ہم نے اس کو ملٹیپلائے کا نشان لگا دیا بی وائے ہیں ملٹیپلائے ہو رہے ہیں تو ان کو ہم نے آپ اس میں ملٹیپلائے کر دیا سی اور زی ٹو ٹائمز ان کو ہم نے آپ اس میں ملٹیپلائے کر دیا اب اس میں ہم نے بنانی ہے کہ سب سے پہلے کون سی چیز ہے جو multiply آپس میں ہوگی حالانکہ ہو تو سارے multiply رہے ہیں نا لیکن کون سی پہلے ہوگی تو سب سے پہلے جناب یہ جو group ہے دو کا AX کا آپس میں سب سے پہلے یہ بھی ہو جائے گا BY آپس میں group کر دیں گے یہاں پر ہم نے ان Z کو جو double Z ہیں ان کو ہم نے آپس میں multiply کرنا ہے اور جب یہ multiply ہو جائیں گے آپس میں جو بھی ان کا result آئے گا answer آئے گا وہ پھر C کے ساتھ بعد میں ہوں گے تو یہ priorities ہے جناب ہمیں اس میں جو ملتی ہے اس کے ساتھ یہ والی اگزیمپل ہے اس کو آپ لوگوں نے کر کے تو مجھے بتانا ہے کمنٹ باکس میں بتانا ہے چینل ہمارا لازمی سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو جو ہے ہم لوگ اپنی ویڈیوز جلدی پہنچا سکیں اور آپ اسے جلدی فائدہ اٹھا سکیں اس کے ساتھ یہ ہے کہ ہمیں کمنٹس لازمی کیا کریں ہم بتایا کریں کہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی اچھی لگی یا بری لگی جیسی بھی آپ کو لگے آپ ہمیں لازمی بتایا کریں تاکہ اگر ہم میں کوئی گلتیاں ہیں تاکہ ہم اس کو پھر دور کر سکیں تو یہ کچھ next questions ہیں ان کو I hope کہ اب آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی کہ کس طریقے سے ہم نے سب کو ارادہ کرنا ہے پھر ہم نے اس کی priorities بنانی ہے تو next topic ہمارے پاس اس میں آیا ہے the use of operators اس میں بہت کچھ لینٹ ہی بتایا کہتے ہیں جی ایک problem statement ہے جس میں ہم نے کیا کرنا ہے کہ 4 digits ہم نے لینے ہے user سے اس کو یاد رکھئے گا اور ہم نے ان digits کو show کرنا ہے سکرین پر لیکن separately show کرنا ہے کہتے ہیں اگر تو user enter کرتا ہے 7531 تو وہ 7531 لیدہ لیدہ نظر آنے چاہیے ہمیں تو یہ ایک بڑی problem آگئی ہے میرے خیال سے ان کو اچانک سے اتنا مشکل جو ہے ایک program نہیں دینا چاہیے آپ کو مزید آپ کی تھوڑے practice کرواتے تو بہتر تھا لیکن خیر یہ بڑی ہی بہترین قسم کی بنی ہوئی ہے اس کو ہم انشاءاللہ ضرور دیکھیں گے تو یہ اس کی کچھ analysis ہیں کافی lengthی ہیں یہ تو میں نہیں پڑھوں گا ابھی یہاں پر کیونکہ اتنا time نہیں ہوگا پڑھنے لگے تو پھر داسمنٹ ادھر ہی گزر جانے ہے تو basically اس میں ہم کرنے کیا والے ہیں میں آپ کو بتا دوں میں تھوڑا سا اس کو جلدی سے مختصر سا کرتا ہوں first currently user نے 1234 یعنی 1234 لکھا کیونکہ ہم نے لینے 4 digits ہیں اب ہم نے کرنا یہ ہے کہ پہلے ان digits کو separately show کروانا یعنی 1 الائدہ ہو جائے 234 الائدہ الائدہ ہو جائیں الائدہ کرنے کے لئے ہم لوگ modulus کا استعمال کرتے ہیں ایک چیز یہ ذہن میں رکھئے گا کہ الائدہ کرنے کے لئے modulus کا استعمال کرتے ہیں یعنی 1234 کو ہم لوگ modulus کے ساتھ 10 کی power دے کر تو کر دیں گے الائدہ کیونکہ 10 کے ساتھ جب آپ کریں گے نا تو یہ آخر والا جو digit ہوگا نا وہ الائدہ ہو جائے گا ٹھیک ہے پھر ہم نے اس کو کرنا ہے divide یہاں بھی آپ دیکھیں کہ جب modulus لے لیں گے divide کر دیں گے divide کرنے سے کیا ہوگا کہ 4 کٹ جائے گا اور 1234 123 رہ جائے گا 4 ختم ہو جائے گا پھر کیا ہوگا ہم نے again یہی modulus کو use کرنا ہے لیکن اب چونکہ 4 ہم نے حتم کر دی ہے تو 123 ہم رہ جائے گا پیچھے 123 کو ہم modulus لگا کے 10 کی value دیں گے تو 3 الائدہ ہو جائے گا یعنی separate ہو جائے گا پھر ہم نے 123 کو divide کرنا ہے 10 پہ تاکہ وہ 3 بھی ختم ہو جائے پیچھے 12 رہ گیا اب 12 کو ہم نے again modulus 10 کے ساتھ جو ہے وہ solve کرنا ہے تو 2 الائدہ ہو جائے گا جناب تو پھر 12 کو ہم نے again یہاں پر divide کر لینا ہے تاکہ 2 بھی الائدہ ہو جائے اب پیچھے رہ گیا 1 اور 1 کا جب موڈ لیں گے تو automatically 1 separate ہو جائے گا اور 10 پہ کرنے کیونکہ وہ already separate ہو چکے تو اسی طریقے سے ہم نے ایک ایک value کو ختم کرتے جانا ہے اور modulus divide modulus divide کرتے رہنا ہے تو یہ جناب ان statement کو سامنے رکھیے گا تو انشاءاللہ اس کو ہم cover up کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر جناب آپ گوھر کریے گا سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ ہمیں 2 variables جائیں ہیں یہ جو لائنس لگی اتنے سائٹ پہ ان کو comments کہتے ہیں ان کی آپ نے attention دی لینے اس کو ignore کریں ہم نے 2 variables بنانے ہے number اور digit کے نام کا اور ان کی data type int لے لینے ٹھیک ہو گیا اب prompt کا مطلب ہوتا ہے کہ اب user سے input لے رہے ہیں message دیں گے کہ چار number کا digit جو ہے نا وہ لکھیں چار digit کا number لکھیں sorry اور اس کو ہم لوگ کس میں store کریں گے number والے variable کے اندر اب جو بھی وہ number لکھے گا نا 4 digit ہوں گے وہ ٹھیک ہے اب اشک 1 2 3 4 ہی اس میں store ہوا تھا تو میں نے اوپر بتایا آپ کو جو مختصر سامنے explain کیے نا کہ number کو ہم سب سب 10 سے موڈ لیں گے تاکہ digit الیدہ ہو جائے ٹھیک ہے جیس کو ہم بعد میں دیکھتے ہیں کہ جو باقی کے 3 number رہ گئی ہیں وہ ہم نے کیسے حاصل کرنے تو میں بتایا تھا آپ کہ number کو ہم divide کر نا ہے 10 کے اوپر تو یہ جناب ہمارا number لیدہ ہو جائے گا آخر والا اور 3 باقی کے ہمیں مل جائیں گے اب اگر digit آپ کو چاہیئے تو پھر وہ چیز repeat ہو رہی ہے کہ number کو موڈلس لے رہے ہیں 10 کے ساتھ لیکن یہ ہے کہ میں آپ لوگوں کو سمجھانا چاہ رہوں آج کیونکہ سمجھیں گے تو ہی آگے مزا آئے گا code کرنے کا ہم نے اس میں اگری لینا ہے بھئی تو اس کے لیے ہمیں منت کرنی پڑے گی تو آپ میرے ساتھ لیپٹوپ اوپن کریں اور اس کو ساتھ ساتھ لکھنا شروع کریں آپ اپنی سپیڈ پہ فوکس کریں کہ سپیڈ آپ نے اچھے سی یوز کرنی کی بھائی بڑا شارٹ ہوتا ہے ہم نے دو ویریب لینے نمبر اور ڈیجٹ ٹھیک ہے میں شارٹ نمبر نام یوز کر رہا ہوں آپ پورا بے شک لکھ لیں اب سب سے پہلے چیز کہ ہم نے سی یوٹ کر نا ہے اور یوز سے نمبر لے لینے ہم نے کہنا جی enter four ڈیجٹ نمبر اور ہم اس کو جناب سی ان کر دیں گے اور کس میں store کریں گے جی اس نمبر والے ویریبل کے اندر ٹھیک ہو گیا جی اب کیا ہم نیکس کام لینا ہے تو ڈیجٹ کے اندر آپ نے اس کو store کر نا یاد رکھئے گا کہ موڈلس لے رہے ہیں اس نمبر کا جو بھی نمبر ایڈ کھا رہا ہے ٹھیک ہے اب جب وہ اس میں store ہو جائے گا تو پھر ہم نے کیا کر نا جناب سی 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 یہ جو ہے ہے یہ یہ ہم پر show ہو اور ہم یہ پر کومہ لگا دیں گے اس کو اتنا سا رن کر دیکھ تیں کہ کیا ہوتا ہے اب دیکھیں ہم یہ پر لکھنا جی ون ٹو ٹری فور انٹر کروں گا تو مجھے فور مل جائے گا ٹھیک ہو گیا جی تو یہ اتنا کام آپ لوگوں نے سمجھ آگی اگر آپ کو next time move کر رہے اگلا کام ہمارے پاس کیا تھا یہ نمبر ہے اس کو ختم کر نم کو نم کے ساتھ دیوائیڈ کرنا ہے ٹین کے ساتھ ہمارے پاس ہمارے آخر والا دیجر تو ہمیں یہ لائن علیدہ کر دے گی تو جب یہ لائن اس کو علیدہ کر دے گی تو پھر ہم نے وہ چیزیں ریپیٹ کرنی ہے جو ہماری چلتی آ رہی ہے ٹھیک ہو گیا جی یعنی کیسے چیزیں ہم نے کر رہی ہے کہ اس لائن کو ہم کپی کریں گے یہ تک اور نیچے پیس کر دیں گے کہ بھئی یہاں پہ نمبریں کٹ گئے ہیں اب یہاں پہ 1 2 3 4 نہیں رہا بلکہ 1 2 3 رہ گیا تو جب 1 2 3 یہاں پر آئے گا میں دکھا دیتا ہوں 1 2 3 4 اب دیکھیں 4 لائدہ ہو گیا 3 لائدہ ہو گیا تو یہ ہی same to same چیزیں آپ نے ریپیٹ کرتے رہنی ہے اب اگین ہم اس نمبر کو وہاں پر ڈیوائیڈ کر دیں گے تاکہ 1 2 3 وہ لائدہ ہو جائے اب لائدہ ہو گیا اب اگین اس کو ہم لگ کپی کریں گے بھئی ٹھیک ہے باقی 2 آئے اور 1 آ جائے تو یہ جناب ہم نے 4 ٹائمز کام کی صرف آپ کو یہ آئے گا پریکٹس سے تو جتنی جلدی ہو سکتا ہے اس کو ویڈیو کو پاوس کریں اور شروع ہو جائیں کام کرنا یہ دیکھیں 4 5 6 7 کی ہے میں نے زفا اور 7 6 5 4 ہمیں علیدہ کر تو اس نے دے دی ہے تو یہ جناب ہمارا پروگرام ہے جو کہ ہم اس میں بتایا جا رہے نیکس جو پروگرام ہے اس کو آپ نے خود کرنے کی کوشش کرنے سارا کچھ اس نے بتایا ہو ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ کو 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 پڑھیں گے اس کو استعمال کریں گے میں سمجھا دیتا ہوں ڈیکلیر ویریابل بنا لی ہے کتنے اس کے اندر اس ریڈیس کو ملٹیپلائی کر رہا ہے 2 پہ اب ریڈیس جو ہے اس کیا ہے ریڈیس ہم نے لیا تھا یوزر سے اپنے مرضی کا بتا رہا ہے یوزر جو بھی ہے سرکم فرنسز میں ہمیں یہ فارمولا لگتا ہے تو یہ جو فارمولا ہے سرکم یوزر نہیں دیا ہو ہے تو یعنی اس طریقے سے آپ ہر ایک پروگرام کو اچھے سے پڑ سکتے ہیں تو انڈ پہ صرف سی اوٹ ہی کر رہے ہیں باقی تو کچھ بھی نہیں رہ گیا پیچھے تو اس لئے آپ کو یہ کام دے رہا ہوں ہوم وقت دے رہا ہوں اس کو آپ کریں سمجھ نہیں специ آپ 您 آپ cas آپ 息 息 موسیقی